شگر کی دو اقسام ہیں اووریٹنگ ایکسسائز کی کمی ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہونے والا مرض ہے بچوں میں شگر کا خطرہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کی صورت میں تو ہوتا ہے کیونکہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ایک ایسا مرض ہے جس کا مٹاپے اور اووریٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا خطشہ اب سے کچھ دہائیاں پہلے تک بچوں میں بہت کم تھا کیونکہ مٹاپے کی شہرہ بچوں میں کم تھی لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ کیونکہ مٹاپہ بچوں میں بھی بڑھ رہا ہے اور سیڈنٹری لائف سٹائل اور فیزیکل ایکٹیوٹی کی کمی بچوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے اس وجہ سے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا خطشہ بھی بچوں میں بڑھتا جا رہا ہے ٹینز کے اندر، ٹونٹیز کے اندر، ٹھرٹیز کے اندر ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا شکار ہو رہا ہے انہی تمام وجوہات کی وجہ سے ایک سوال جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر والدین کو شگر ہے تو بچوں میں شگر کا چانس موجود ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری جینز ایسی ہیں جو کہ شگر کے لیے کسی بندے کو زیادہ سسیپٹیبل بناتی ہیں اور وہ والدین سے بچوں میں ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں لیکن یہ ٹرانسمنٹ بہرحال محتاج ہوتی ہے اس چیز کی کہ انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے بچے کا اگر بچے ایکسسائز کر رہے ہیں ویٹ گین نہیں کرتے ان کے خوراک پر کنٹرول رکھا جائے تو شگر کے اس انکریز چانس کو بھی اپنے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ذریعے کم کیا جا سکتے ہیں لیکن بہرحال والدین کو اگر شگر ہے تو بچوں میں شگر کا چانس بڑھ ضرور جائے گا سہت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل